ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چانل نائس ہیلتھ انڈ بیوٹی ٹیپس آج کی ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ میرے ایک سسکرائبر ہیں جو کہ انڈیا سے ہیں انہوں نے مجھے فرمائش کی تھی کہ آپ کو یہیسی نائٹ کریم بتا دے جو کہ ہمارے ڈاک کلر کو بہت جلدی فیر کر دے نیٹ اور کلین کر دے اور فیس سے جو بھی پروبلمس ہیں یعنی کہ ایکنی سکار اور جو بھی پروبلمس ہیں وہ سب نیٹ اور کلین کر دے ان کے لئے آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میرے پاس جو نائٹ کریم ہے وہ ہے چاندنی وائٹنی کریم یہ ایسی امیزنگ سی وائٹنی کریم ہے جو کہ آپ کو چند دنوں میں فیر اور نیٹ اور کلین بناتی ہے یا آپ کے فیس سے رنگلز ڈاک سپورٹس ہیکنی مارکس جو ہوتے ہیں اور فائن لائنز جو ہوتے ہیں ان کو بھی رموو کرتی ہے اور آپ کی سکن کو نیٹ اور کلین بناتی ہے جو جھائیاں ہوتی ہیں ان کو تو یہ ایسے ختم کرتی ہے جیسے آپ کی سکن پر ہے ہی نہیں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ نے چند دنوں میں فیر ہو جانا ہے نیٹ اور کلین ہو جانا ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے اس کی پرائز چیک کرتے ہیں اس کی پرائز جو ہے ٹو ففٹی روپیز ہیں اور اس پہ ان کی ویب سائٹ نمبر بھی انہوں نے دیا ہوئے آپ اس پہ جا کے سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی نائٹ کریم ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ یہ شہد اور بادام کی اضافی خوبیوں کے ساتھ چاندنی وائٹنگ کریم ہے ایگنی پیمپلز رینکلز ڈارک سرکلز اور چھائیوں کو مکمل خاتمہ کرتی ہے فرنڈز اس کو اوپن کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں فرنڈز اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی ہمیں نائٹ کریم ملتی ہے اس طرح کی چاندنی نائٹ کریم ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک اس طرح کا بھوکلٹ ہوتا ہے ان کا تو فرنڈز یہ اس کی نائٹ کریم ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر کیسا ہوتا ہے سو فرنز اوپن کرنے پر یہ کچھ اس طرح کی ہمیں ملتی ہے یعنی کہ وائٹ وائٹ سا اس کا ٹیکچر ہوتا ہے فرنز کچھ ایسی نائٹ کریمز بھی ہوتی ہیں جو کافی عرصہ پڑی رہتی ہیں تو ان کی جو یعنی کہ ایکسپائیڈ ہو جاتی ہیں جن کی دیٹ گزر جاتی ہے تو یہ تھوڑی یالوش ہو جاتی ہیں سو فرنز ہمیشہ اپنی کریم کو چیک کیجئے گا کہ وہ ڈاک یالو تو نہیں ہے اس کا کلر صرف ہمیشہ وائٹ وائٹ ہی ہونا چاہیے یہ جو چاندری بیوٹی کریم ہے اگر اس کا کلر ڈاک نہیں ہوگا تو یہ بلکل صحیح ہوگی اگر اس کا کلر ڈاک ہی یعنی کہ ڈاک یالو ہو گیا تو سمجھیں کہ یہ خراب ہو گئی ہے یعنی کہ اس کی ڈیکٹ اسپائیڈ ہو گئی ہے تو فرنز ہمیشہ اس کو یوز کر کے چیک کریں اس کے بعد اس کی جو کچھ انگریڈینٹس ہیں اس کی طرف آجاتے ہیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہے ملک پورٹین ایکسٹرا انگریڈینٹس ہے یہ اس کا اور سنسکریم ہے فرنز سنسکریم آپ کو پروٹیکشنل دیتا ہے سن سے اور ایلوویر ایکسٹریکس ہیں جو کہ آپ کی سکین کو موچرائز کرتا ہے اور سوفٹن رکھتا ہے اس کے بعد فروٹ ایکسٹریکس ہیں جو کہ آپ کی سکین کو نریشنگ کرتے ہیں اور کلیئر کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ چاندی بیوٹی کریم تو بہت ہی امیزنگ ہے اس کو آپ یوز کریں چاندی دنوں میں آپ کا کلر فیر اور نیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا اس طرح کا بکلٹ بھی آتا ہے اس پر بھی انہوں نے کچھ بتایا گیا داگ دھبو دھوب کی اثرات آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے میک اپ کے مزر اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور رنگت کو گورا کرنے کے لیے چاندی بیوٹی کریم کا استعمال بہت ہی کمال ہے یہ تو بہت ہی امیزنگ سی نائٹ کریم ہے لیکن اس میں کچھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو آپ چند دن زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکین پر کچھ بھی پرابلم کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ ایک نائٹ کریم کو بار بار استعمال کرتے رہتے کرتے رہتے تو یہ آپ کی سکین کو پتلا کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بشورہ دوں گی کہ اگر آپ نائٹ کریم یوز کر رہے ہیں آپ کا کلر فیر ہو گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں یعنی کہ ایک ہفتے میں آپ دو دفعہ اس کو یوز کریں آپ نے ڈیلی اس کو یوز نہیں کرنا جو لوگ ڈیلی یوز کرتے ہیں تو پھر ان کی سکین جو اوپر والی برت ہوتی ہے وہ بہت ہی پتلی ہو جاتی ہے پھر ان پر کوئی بھی نائٹ کریم جو ہوتی ہے وہ سائیڈ افیکٹ کرنے لگ جاتی ہے ہمیشہ کسی بھی نائٹ کریم کو آپ یوز کر رہے ہیں تو یوز کرنے کا ایک تو طریقہ بالکل صحیح رکھیں کبھی بھی رب نہ کریں ہمیشہ اپنی سکین پر اپلائے کریں نائٹ کریم کو کبھی بھی رب نہیں کرنا آپ نے کبھی اس کا مساج نہیں کرنا اور دوسری بات یہ کہ نائٹ سکریم جو ہوتی ہیں یہ آپ کی سکین کو نیٹ ان کلین بناتی ہیں لیکن ایک عرصے تک جیسے کہ آپ نے اس کو یوز کیا آپ کا کلر فیر ہو گیا نیٹ ان کلین ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے دو تین دن چھوڑ کے پھر آپ نے لگانا ہے پھر دو تین دن چھوڑنے پھر آپ نے لگانا ہے آپ نے اس کا ڈیلی کا جو استعمال آپ وہ نہیں کرنا یہ جو نائٹ کریم ہیں تو بہت ہی اچھی لیکن ان کی یہ پروبلمز بھی ہے کہ ان میں بہت زیادہ ہامفول کیمیکلز بھی ہوتی ہیں کچھ نائٹ کریمز میں جو آپ کی سکین میں پروبلمز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اس کا بینفٹ اور سائیڈ فرک دونوں ہی بتا دیئے ہیں آپ کی مرضی اگر آپ کی سکین اچھی اس کو سوٹ کرتی ہے یہ چیز تو آپ یوز کریں اگر آپ کی سکین پر نہیں سوٹ کرتی تو ڈونڈ وری آپ کبھی بھی یوز مت کریں کیونکہ کیونکہ سکین سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو یہ نائٹ کریم اچھی لگے تو یوز کریں نہیں اچھی لگ رہی تو نہ یوز کریں کیونکہ ہر کسی کی سکین اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بہت تھی فیدہ دیتی ہے بہت تھی ورک کرتی ہے ان کی سکین پر یہ تھا آج کا ریو اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ